اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر فاروق راشد ناظرین یہ پروگرام روزانہ شب آٹھ بجے جامد نشید کے دالی افتاق کے توسط سے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بوک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس کو دیکھا اور سنا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان اکرام کا ایک سینئر پینل موجود ہے سب سے پہلے جناب مفتی محمد حسین صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ مفتی تاریخ مسعود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ مفتی عمران مجید صاحب انشاءاللہ ہمارے سوالات کا جواب دیں گے سب سے پہلے ہمارے چند سوالات جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہیں پہلا سوال مفتی صاحب عبداللہ ملیشیا سے پوچھ رہے ہیں کہ زید کے پاس سات لاکھ روپے ہیں اور سال گزرنے پر زکاة بھی ادا کر چکا ہے اب اس رقم سے مکان بھی خریدنا ہے اور حج بھی فرض ہے تو مکان خریدے یا حج پر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو زکاة کے ادائیگی سے تو حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو بالکل الگ بات ہے واقعی جہاں تک مکان کی ضرورت کی بات ہے تو اگر حج کی درخواستیں جب جمع ہوتی ہو ان کے علاقے میں تو اگر اس سے پہلے پہلے یہ مکان یہ رقم مکان کی ضرورت میں یہ کسی بھی اور ضرورت میں خرچ کر لے اور حج کی درخواستوں کے وقت میں اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس پر یہ حج کیلئے آ جا سکے تو پھر تو حج فرض نہیں ہوگا لیکن اگر ان پر ایسا وقت آیا کہ رقم ان کے پاس موجود ہے اور درخواستیں جمع ہو رہی ہیں اور موقع ہے ان کو حج میں انرول ہونے اور شامل ہونے کا تو پھر ان پر حج ہی فرض ہے پھر مکان کی تعمیر میں رقم خرچ نہیں کی جا سکتی اور اگر کرے گا تو اس کا مطلب حج اپنی جگہ فرض ہی رہے گا جی بہت شکریہ اگلا سوال بنت عبداللہ صاحبہ کراچی سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک شخص کے پاس تین لاکھ کے قریب پیسے ہیں وہ گورنمنٹ حج گورنمنٹ سے بھی حج کر سکتا ہے اور پرائیویٹ کرنے کے لئے اس کے پاس فلحار رقم نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ سے حج کرنے میں مشقت ہے لہٰذا جب میں حج کروں گا جب پرائیویٹ جتنا خرچ میرے پاس جمع ہو جائے گا تو کیا اس طرح تاخیر کرنا درست ہے بس انہوں نے مشقت کی بات کی ہے تو حج تو ہے ہی مشقت والے عبادت اور اس میں مقصد یہ ہے کہ انسان ذرا زندگی کے عام جو معمول کی مطابق چیزیں ہوتی ہے راحت والی چیزیں اور آسانی کی چیزیں ان سے نکل کر ذرا مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دیں اور جو جو فاکشی کی زندگی ہے اس کا اپنے آپ کو عادی بنائے تو حج میں مشقت تو ہے ہی اس کے ساتھ انبلٹ ہے جتنی بھی آدمی کوشش کرے تو مشقت سے نہیں بچ سکتا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ حج کو معخر کرنا یا تو جائز نہیں ہے کیونکہ حج جب فرض ہو تو پھر اس کے ادائی کی فوری طور پر ضروری ہے تاخیر سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے جب بغیر کسی عوذر کیا ہو البتہ اگر انہوں نے سرکاری سکیم میں جانے میں کوئی ایسا عوذر ہے ان کو کہ نہیں جا سکتے اور بہت شدید ان کو حرج ہوگا مشقت ہوگی جو ناقابل برداشت ہو اگر ایسی کیفید ہے تو پھر یہ پرائیویٹ سکیم کا انتظار کر سکتے ہیں لیکن اگر اتنی مشقت نہیں ہے تو محض آسانی کے خاطر یہ تاخیر درست نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال دوبائی سے وسیم صاحب نے پوچھا ہے کہ عموماً وضو سے پہلے پشاپ کرتا ہوں اور وضو کے دوران ہی ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے میں تھوڑا سا پانی شلوار کی اس جگہ پر ڈال دیتا ہوں کبھی یہ قطرہ دوران نماز بھی نکل جاتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے کیا میرے وہ کپڑے پاک ہیں اور کیا میرا وضو اور نماز ہو جاتی ہے بس جب قطرہ نکلنے کا یقین ہو تو پھر وضو کے درمیان نکلے تو وضو کا دہرانا ضروری ہے نماز کے درمیان نکلے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے یہ جب ہے جب یقین ہوا اور جہاں قطرہ لگا ہے اس جگہ کا دونا بھی ضروری ہے البت اگر جگہ معلوم نہ ہو تو اندازے سے وہ جگہ دولے تو اس میں وہ جگہ بھی دل جائے گی تو اتنی رعایت ہے اس میں باقی یہ ہے کہ اگر ان کو یقین نہیں ہے صرف یہ ہے کہ گمانہ اور خطشہ ہے کہ قطرہ نکلا تو پھر اس پہ کوئی توجہ نہ دے اس کے ساتھ تو وضو بھی جاری رکھے اگر نماز میں ایسا کوئی خیال آئے تو نماز بھی جاری رکھے تو جب تک یقین نہ ہو تو اس پر کوئی دیان نہ دے جب یقین ہو تو پھر وضو کرنا پڑے گا اور نماز کا عادہ بھی ضروری ہوگا جی بہت شکریہ محمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن اوقات اور کن حالات میں ازان سے پہلے نماز درست ہے اصل میں ازان جو ہے یہ وقت داخل ہونے کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے وقت داخل ہونے کے علامت ہیں تو اصل جو نماز کا حکم ہے اور نماز کی صحت اور درستگی ہے تو وہ وقت کے اندر پڑے جانے کی وجہ سے ہیں تو یہ پوچھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے نماز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی اور وقت جب داخل ہو تو پھر نماز ہو سکتی ہے ازان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو ازان سے کوئی فرق وقت اس کے نہیں پڑھتا باقی یہ جو بات ہے کہ ازان کے بعد ظاہر ہے کہ جماعت ہوگی تو اس میں جماعت چھوٹنے والی بات ہوگی تو اس میں پھر وہی تفصیل ہے کہ جن آزار کی وجہ سے جن مشکلات کی وجہ سے جماعت چھوڑنا عدمی کے لیے جائز ہو تو ان صورتحال میں جو ہے نا وہ ازان سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور جہاں جماعت چھوڑنا جائز نہ ہو تو وہاں پھر ازان سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ازان سے پہلے پڑھے گا تو یقینا جماعت اس کی چھوٹ جائے گی تو یہ جماعت چھوڑنے نہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے جو ایک مستقل مسئلہ ہے جی بہت شکریہ کامران اکرم صاحب یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ جب معزن اشہد و انہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کیا اس وقت دروش شریف پڑھ سکتے ہیں نہیں جی بس نماز ازان کے جواب کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو الفاظ معزن کا ہے وہی آدمی کا ہے تو اس میں چونکہ دروش شامل نہیں ہے تو دروش اس وقت نہ کہا جائے نہ پڑھا جائے یہ مسنون موقع دروش پڑھنے کا نہیں ہے جی اگلا سوال رانا فرہان نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ زید نے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تین سال تک نمازیں بغیر تکبیر تحریمہ کے ادا کی صرف ہاتھ باندھ لیتا تھا اور قرات شروع کر دیتا تھا کیا اب وہ تین سالوں کی نمازیں اس کے لئے لوٹانا ضروری ہے بس پہلے تو یہ بات بہت باعث سے افسوس ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھنا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کی کیا حیثیت ہے اور اس طرح تین سال کا وقت جو بہت ایک طویل وقت ہے گزر جاتا ہے تو یہ بہت ہی قابل افسوس اور قابل ندامت بات ہے باقی تکبیر تحریمہ چونکہ نماز میں فرض ہے اور رکن ہے اس کے بغیر نماز ادا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے تو اگر واقعی انہوں نے تکبیر تحریمہ یا کوئی بھی اللہ کا نام نہیں لیا اور صرف ہاتھوں تک کان اٹھانے پر اکتفاق کیا ہے تو ان کی نمازیں نہیں ہوئی جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑی گئی ہیں اور ان کا عادہ دہرانہ لازم ہے یہ اگلا سوال آسٹریلیا سے اسرار صاحب نے پوچھا ہے کہ میں جس دکان میں کام کرتا ہوں وہاں سامنے بیر کی بوتل اور سائیڈ پر شراب کی بوتل ہوتی ہے جبکہ اس سے ایک میٹر کے فاصلے پر ہم سجدہ کرتے ہیں کیا نماز صحیح ہو جاتی ہے بس صحیح بہیمانہ کے فرض آدھا ہو جائے وہ تو ہو جاتی ہے لیکن یہ بہرحال ایک نامناسب صورتحال ہے کہ سامنے ایک حرام چیز پڑی ہوئی ہے اور آدمی وہاں نماز پڑھنا ہے تو کوشش کرے کہ دوسری جگہ ہو اور اگر اسی جگہ نماز پڑھنا ضروری ہے متبادل جگہ نہیں ہے تو وہاں کوئی رکاوٹ ایسی کڑی کر دے کہ جس سے یہ جو حرام چیزیں ہیں نظروں سے چھپ جائیں تو نماز کے دوران یہ سامنے ہونا بہرحال انتہائی نامناسب ہے اس سے بچنا ضروری ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال ہدایت اللہ خان صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے کہ ہم نے ایک پرورام میں سنا تھا کہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے بعد ہاتھ کو پھیلانا چاہیے تاکہ انگلیوں کی سمت قبلہ کی طرف ہو جائے جبکہ مفتی شہباز صاحب سے سنا تھا کہ ہاتھ کو آخر تک سمیٹ کر رکھنا چاہیے اس میں صحیح بات کیا ہے بس صحیح بات وہی ہے جو انہوں نے سنی ہے کہ ہاتھوں کو سمیٹنا چاہیے ہاتھ کو اور مٹی جو بن حقیفیت میں ہے اسی طرح رکھنے چاہیے البتہ جو ایک انگلی اٹھائی تھی تو اس کو بلکل دوسری انگلیوں کے سیدھ میں الا کر اس طرح سیدھا رکھنا ہے اس کو بلکل گرانا نہیں ہے اور بلکل انچہ بھی نہیں کرنا بلکل برابر باقی انگلیوں کے برابر ہی ملانا ہے باقی مٹی جو بنتی تو اس کو اسی حالت پر رکھنا ہے اس کو پیلانا نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال سعودی عرب سے محمد زیشان صاحب نے پوچھا ہے کہ زہر آسر اور عشاء کی جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں کیا اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتح کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہوگی جی جی واجب ہے اور یہ اگر کسی نے نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو ضروری ہے ایسا کرنا جی اگلی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر چار رکعت سنت نماز میں سورت ناس پڑھ لی جائے تو اگلی تین رکعتوں میں کون سی سورت پڑھیں اگر تیسری رکعت سے سورت بدل لی جائے تو کیا ہوگا موکہ بس اگر نفل نماز ہے تو اس میں تو جو پیچھے سورت ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر فرض نماز ہے سنت معقدہ ہے تو اس میں اگر پہلی رکعت میں سورت ناس پڑھی تو باقیوں میں بھی سورت ناس ہی پڑھیں ترطیب کو آگے پیچھے نہ کریں جی بہت شکریہ اگلی سوال سعودی عرب سے فرحان صاحب کا ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ زہر اور باقی نمازوں میں چار رکعت ایک ساتھ پڑھنا سنت نہیں ہے بلکہ دو دو کر کے پڑھنا سنت ہے اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں بس ان مسائل میں یہ کہ یہ سنت ہے نہیں یہ دونوں باتیں صحیح نہیں یہ سب سنت ہے اور سب طریقہ حدیث سے ثابت ہیں چار بھیک سلام پڑھنا اور دو دو کر کے بھی تو اس میں کوئی ایسی نزا والی بات ہے نہیں سب حدیث سے ثابت ہے اور سب سنت ہے جی اگلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیا رات کی سنن و نوافل میں جہری قرات کر سکتے ہیں نیز فرض نماز میں جہری قرات اتنی آواز سے کرنا کہ قریب کے ایک دو آدمی سن لے کیا اس سے نماز میں کوئی خرابی تو واقع نہیں ہوگی بس جو جہری نمازیں ہیں جیسے کہ مغرب اور عشاقی نماز فجر کی تو اگر آدمی انفراد نہ کھیلے میں پڑھتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ خفیت علاوات کرے یا جہری علاوات کرے دونوں آپشن اس کے پاس ہے بلکہ فقہ نے لکھا ہے کہ جہر افضل ہے اس کے لئے البت اتنا زیادہ جہر نہ ہو جیسے کہ امام جہر سے پڑھتا ہے کیونکہ اس نے تو مقتدی کو سنانا ہے اس کے تو کوئی آس پاس مقتدی ہے نہیں تو وہ معمولی جہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور بہتر ہے کہ پڑھیں اسی طرح نوافل جو رات کے نوافل ہے اس میں بھی اختیار ہے جہرن سررن دونوں طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں تو جس میں زیادہ دیان اور توجہ لگتی ہو تو وہ طریقے اختیار کیا جائے جی بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد صلی اللہ خلیر خیل صاحب کا نہایت ہی جامعہ اور بہترین امدہ جوابات انعیت فرمائے ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی عمران مجید صاحب سے ہیں مفتی صاحب پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے ایک منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بکرہ یا دمبہ صدقہ کروں گا کیا میں اس مالیت کے پیسے مدرسہ یا کسی مسکین کو دے سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی مالیت کے جو رقم ہے وہ اس پہ لگا ہی جا سکتی ہے بیائن ہی بکرے یا دمبے کو صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ کسی مسکین کو بھی دے سکتے ہیں یا کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں جی بہت شکریہ اگلی سوال دوہا سے فضل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ واجب صدقہ اور نفلی صدقہ میں کیا فرق ہے نیز واجب صدقہ کس کو دے سکتے ہیں اور نفلی صدقہ کس کو دے سکتے ہیں لیکن یہ لفظ ہی بتا رہا ہے واجب وہ چیز جو کسی انسان کے ذمہ میں واجب ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے تو وہ واجب صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کہ زکاة ہے یا صدقہ فطر ہے تو اس کا جو مصرف ہوتا ہے وہ مسکین فقیر اور ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سید نہ ہوں تو واجب صدقہ کا تو مصرف یہ ہے البتہ جو نفلی صدقہ ہے تو وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک حبہ کی ہوتی ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں حتیٰ کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس میں سید اور حاشمی جو ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ کوئی مسکین یا فقیر ہو وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے نہ دینے سے گناہگار بھی نہیں ہوتے جی بہت شکریہ اگلی سوال ام حرم انساری صاحبہ کا ہے اتر پردیش سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم قرض دار ہو تو کیا صدقے کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ ابھی جو اس سے پچھلا سوال تھا کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے تو اس میں جیسے میں نے ارز کیا کہ غیر مسلم کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے البتہ واجبی جو صدقات ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتے اور اس کے اندر بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ غیر مسلم سے ایک انسانیت کا تعلق اس کی بنا پر اس کی جو مشکل ہے اس کی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی نیت سے اس کو دیا جائے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور سری طور پر اہلِ کفار سے مودت اور محبت کے تعلق سے منع فرمایا لیکن ایک انسانیت کا تعلق ہوتا ہے اس کی ہمارے سامنے بیشوار مثالیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شرک ہجرت کر کے آ چکے تھے تو مکہ والوں پر ایک قہت آیا جس کی وجہ سے وہ پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے پانچ سو دینار جو تھے وہ ان کو حبا کیے کہ آپ یہ جا کر ان پر خرچ کریں اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے عوض بللہ عمد الشیطان الرجیم وَيُتْعِمُونَ پھر یہ اس کا قرض اس کی اجازت سے اسے پوچھ کر برہ راست جو اس کا جو لینڈر ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں جو قرض خواہ ہے اور ان کو بھی دے سکتے ہیں یہ خود جا کر اس کو دیتے ہیں جی بہت جامعہ اور خوبصورت جواب دیا اگلا سوال محمد عثمان صاحب اتر پردیش سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نابالغ بچہ قربانی کا جانور حلال کر سکتا ہے جبکہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو یہ انہوں نے حلال کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن مراد اس سے زبیحہ ہے کہ اس کو زبا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو جو زابع ہے جو زبا کرنے والا ہے اس کی شریعت کے اندر جو شرائط ہیں اس میں اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ بالغ بھی ہو لہٰذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور وہ بقیہ جو شرائط ہیں زبا کی وہ پوری کرتا ہے اور پھر جانور کو زبا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جانور بالکل حلال ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال بنت سراج صاحبہ کا ہے بنت سرطاج صاحبہ کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ جن کے نام سے قربانی ہوئی ہے کل قیامت کے دن وہ بندہ اس جانور پر سوار ہو کر آئے گا یہ اس میں تو اسی اصل میں کچھ ایسی روایات اگر ان کا سوال صرف یہ ہے کہ کوئی روایت موجود ہے تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روایات موجود ہیں لیکن ان کی تفصیل بھی تھوڑی سے میں ارز کر دیتا ہوں کہ کنزل المال کی یہ روایت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اپنے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ پل سرات پر تمہاری سواریاں لیکن چونکہ کسی بھی روایت کو لینے سے پہلے محدثین کا کلام اور اس روایت کی سند کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں محدثین نے یہاں تک فرمایا کہ اس کی جو سند ہے اس کا جو طریق ہے جو رواد کا سلسلہ ہے وہ بھی اور جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہیں جو کسی دوسری حدیث سے ثابت نہیں اور اسی طرح اس کے بارے میں دوسرے جو محدثین ہیں وہ اس کو ضعیف ہون جدن بھی کہتے ہیں تو یہ اتنی ضعیف روایت ہے کہ اس کو فضائل کے اندر بھی بیان نہیں کرنا چاہیے اس لیے گرچہ کنزل امال میں یہ موجود ہے لیکن اس کا زوف اتنا زیادہ ہے کہ اس روایت کو فضائل کے باب بھی بیان نہیں کیا جا سکتا جی بہت شکریہ اگلا سوال شاہ جہان صاحب کا ہے کہ جانور کے بچے کی پیدائش کے بعد اگر اس کے سینگوں پر کوئی ایسی دوائی لگائی جائے جو سینگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے جیسے ساہی وال کی گائے تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے جی قربانی کے لیے اگر کسی جانور کے سینگ نہیں ہیں اور پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہیں تو چاہے وہ کسی دوائی لگانے کی وجہ سے نہیں ہے یا وہ قدرتی طور پر پیدائشی طور پر اس کے نہیں ہیں دونوں صورتوں میں اس کی قربانی کی جا سکتی یہ جیسے انہوں نے بیشنے کی نیت سے وہ مال تجارت نہیں بنتا لہذا اس پر زکاة بھی نہیں ہوگی ہاں جب وہ فروخت کر دیں گے اور اس کی نگدی وصول کر کے اپنے بکیہ موال میں شامل کر دیں گے تو پھر نگدی کے چینل سے تو اس پر زکاة آسکتی ہے لیکن جب تک وہ پلوٹ ہے اس پر زکاة سولی لحاظ سے نہیں آئے جی بہت شکریہ اگلا سوال ابو محمد صاحب یوپی سے پوچھ رہے ہیں کہ بینک جو سود کی رقم دیتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے کیا میں اسے بغیر نیت سواب کے غریب کو دے سکتا ہوں جی اس کا تو مصرف ہی یہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کو بینک میں چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس سے مزید پھر سودی کاروبار میں شکل لگائیں گے اور اس کا ایک ہی یہی طریقہ ہے کہ اس کو وصول کر کے بلا نیت سواب کسی مستحق کو دے دی کی پروڈکٹس وہ آفر کر رہے تو اس لیے کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو پھر جو کنونشنل بینک ہیں اس سے رقم نکال کر اس کو جو غیر سودی بینک ہیں اس میں رکھنا چاہیے بہت بڑی مجبوری جو میں نے کہا وہ بھی صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک ہوتی ہے کیونکہ بعض ادارے آپ پر یہ رسٹکشن لگاتے ہیں کہ آپ کو سیلڈی ایک خاص بینک کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گی کسی اور میں نہیں جائے گی تو ان صورتوں میں ان بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلویا جا سکتا ہے سیونگ اکاؤنٹ تو کنونشنل بینکوں میں کھلوانا ہی نہیں چاہیے اس کو ختم کر کے غیر سعودی بینکوں کی طرف آنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال موتی اور امان صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے کیا اس میں نفع نقصان دونوں شامل ہوتے جی بلکل اصل میں ہو یہ رائے کہ چونکہ کنونشنل بینکنگ تو پائنئر ہیں وہ دو دھائی سو سال سے مارکٹ میں ہیں ٹائٹلز انہوں نے بنائے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ فیکس ڈیپاؤزٹ اب جو ہماری غیر سودی جو بینکنگ ہے یہ آئی تو اس نے ٹائٹل ابھی تک انہی کے استعمال ہو رہے لیکن اس کی جو آگے فانکشننگ ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے تو اس لیے جب ہم غیر سودی بینک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا فیکس ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں تو ان کی پروڈکٹ جو آگے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کسی جائز اسلامی سرمایہ کاری کے طریقے پر مبنی ہوتا ہے اس لیے آپ اس میں پیسے رکھوا سکتے ہیں اور اس نفع کو بھی لے سکتے ہیں البتہ یہ بھی ایک ضروری ہے کیونکہ ہمارے اس پروڈرام میں دنیا اس کی آثنٹیکیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پروسس کیسے ہوتا ہے وہاں پر جو شریعہ گورننگ باڈی ہے وہ کیسی ہے اور وہ کون سے سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر یہ ساری چیزیں شریعت کے موافق ہیں تو پھر سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ اگر اس سے نفع ایر سعودی بنک میں لیا جا سکتا ہے اور وہاں پر نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں وہ یا تو مشارکہ ہوتی ہے یا مزاربہ ہوتی ہے تو یہ ان میں نقصان اور نفع دونوں اگلا سوال ملک ندیم صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی شخص سے کہ آپ میرے مکان کو فروغت کریں اور مجھے دس لاکھ روپے دے دے آگے چاہے آپ گیارہ لاکھ میں فروغت کریں یا بارہ لاکھ میں کیا اس طرح معاملہ کرنا شرعان جائز ہے دیکھیں اس طرح معاملہ کرنا شرعان تو اصولی لحاظ سے اس میں اگر کچھ تبدیلی کر لی جائے تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کسی مقام پر جب ایک کنٹریکٹ وجود میں آ رہا ہوتا ہے تو شریعت نے غرر سے منع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر غرر سے منع فرما تو اس میں اگر صرف معاملہ اس طرح کیا جائے جس طرح انہوں نے ذکر کیا تو ایک غرر ہے ایک ایمبیگویٹی ہے وہ ایمبیگویٹی یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مکان بکے ہی دس لاکھ کا اور ایڈیشنل کوئی رقم اس کو نہ مل سکے تو اس صورت میں جو شخص بیچنے والا اس کی ایفرٹس بلکل یوزلس سلی جائیں گی اس کو کوئی عجرت نہیں ملے گی اپنے کام کی اور اگر وہ اس کو اس سے زیادہ میں بیچ لیتا ہے تو پھر اس کو بہت بڑا ایماؤنٹ مل جائے گا تو اس غرر اور اس ایمبیگویٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو یہ آپشن دے رہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا اماؤنٹ پہلے فکس کر دے اس کی محنت کی عجرت چاہے وہ ان کی میوچل انڈرسٹیننگ سے چاہے بہت چھوٹی رقم ہو چاہے وہ اس کو یہ کہ دو سو پانچ سو ہزار روپے تمہیں اس کو فروخت کرنے کی عجرت ملے گی ہاں اور دس سے اوپر جتنے تو پھر اضافی رقم وہ رکھ سکتا جی بہت شکریہ بہت تفصیل سے جواب دیا اگلا سوال محمد ابراہیم صاحب کا ہے کہ خون کا فروخت کرنا جیسا کہ آج کے ہسپتالوں میں فروخت ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے وہ یہ کہ دراصل خون اس کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی تو خون ایسی چیز نہیں ہے قرآن پاک میں اس کو نجز فرمایا گیا اور اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بیس خرید و فروخت سے منع فرمایا گیا لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ضرورت کی وجہ سے جائز بھی ہوتی ہیں جیسے ہمارے سامنے واضح مثال خنزیر کی ہے لیکن ضرورت کے وقت اس کا گوش کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے تو اب ضرورت کے وقت کسی شخص کے لئے جب خون کی ضرورت اور آج کل تو یہی چونکہ علاج کا طریقہ متعارف بھی ہے ممکن بھی ہے اور یہ بلکل ایک پریکٹس بن چکی ہے کہ لوگ خون کے ذریعے سے جب ضرورت ہوتی ہے تو خون دوسرے کا استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم لینے والوں کی بات کرتے ہیں جس کو خون کی ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ فرس اٹیمٹ میں یہ کوشش کرے کہ کوئی فرد یا ادارہ دینے بھی راضی نہیں ہے تو پھر کسی ادارے سے جو ان کی منیمم کاسٹ ہوتی ہے یا پروسیسنگ کی کاسٹ لیتے ہیں اتنی کاسٹ دے کر خون لے لے اور اگر یہ بھی اس کے لئے ممکن نہیں ہے اور کوئی ایک فرد آ کر اس کو کہتا کہ نہیں ہوگا البتہ جہاں تک اداروں اور بلڈ بینکس کی بات آتی ہے کہ وہ رقم لیتے ہیں لوگوں سے اور اپنے پاس انہوں کی پاس خون رکھا ہوتا ہے اور وہ دے دیتے ہیں اب اس میں اس کو اگر اس میں اب دو پوسیبیلٹیز ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اس کو ایزا بزنس کر رہے ہوں اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کی کاسٹ آ رہی ہے اس پر لازمی بات ہے اس بہت بڑی کاسٹ آتی ہے کیونکہ اس خون کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے اس کو پریزر بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے عملے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے مشینری کی ضرورت ہوتی خاص محول کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر وہ اتنی رقم لیتے ہیں اس خون کی جو ان کے اخراجات کے برابر ہے تو یہ تو ایک جائز صورت ہے اور یہ لی بھی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ اس کو موڈ آف بزنس بنا رہے ہیں یعنی وہ اپنی اس کانس سے بہت زیادہ لے رہے ہیں اور وہ اس سے یعنی ایک کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو پھر اس حدیث کی وجہ سے اس میں بہت کباہت آ جائے گی جس کی بیعث ہے یہ اس کی تجارت سے نفع کمائے جا رہا ہے تو یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے خلوطہ اپنی کانس کی حد تک لینا یا تھوڑا مائنر اوپر نیچے لینا یہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس پر خرچہ بھی ہوتا ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال کشمیر سے محمد اشرف صاحب کا ہے کہ اگر وطر میں دعائے قنوط پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے بس اس میں سجدے صاحب کر لیں کیونکہ ایک واجب رہا ہے بھول کر رہا ہے تو آخر میں سجدے صاحب کر لے جائے جی بہت شکریہ مفتیان کرام کا اور ناظرین کا آج مفتی تاریخ مسعود صاحب ہمیں کسی عذر کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے ان سے متعلقہ سوالات کے جواب انشاءاللہ کل کی نشست میں آئیں گے کل تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ